موسیقی ذات ایک سماجی رابطے کا نام ہے جو اسے دوسری قوموں سے براسط تہذیب تحمدن ثقافت کی بنیاد پر جدا کرتی ہے یہ تمام معلومات بی میکلی گین کی کتاب جسے سر ڈیزل اپٹسن کی پنجاب مردم شماری رپورٹ کی بنیاد پر لکھا گیا سے حاصل کی گئی ہیں جسے پہلی مرتبہ انیس سو گیارہ میں شائع کیا گیا تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اوڈ یا بیلدار بیلدار محض ایک پیشہ کا موضوع نام ہے یہ بیلدار یعنی قدال سے مشتہ ہے اس کے ساتھ کام کرنے والوں کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن صوبہ میں عام مزدور خدائی کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا اوڈ پنجاب کا پیشہ ور تعمیراتی مزدور ہے کم سے کم ایک قبائلی نام کی حسیت میں لفظ بیلدار کسی بھی دوسری ذات کے ارکان کے لیے شاز و نادر ہی استعمال ہوتا ہے تاہم مشرق میں زیادہ عام نظر آتا ہے وہاں مغرب کے اوڈ کو بل ممول بیلدار ہی جانا جاتا ہے اوڈ یا اوڈ کے ایک عوارہ گد قبیلہ ہے جس کا اصل گھر مغربی ہندوستان اور راج پتانہ نظر آتا ہے کم از کم پجاب کے اوڈ بل امول ان علاقوں سے آئے وہ اپنے بلگوں کے ہمراہ خدائی کے کام کی تلاش میں ادھر ادھر بھوننے والے سیلانی ہیں اصولی طور پر وہ چھونے مونے کا کام نہیں لیں گے لیکن شہراہوں نہروں ریلوے بغیرہ اور چھوٹے معاہدے یعنی کوئی رہائشی مقام تعمیر کرنے تلاب کھودنے حتیٰ کے ایک کونہ کھودنے کو ترجیح دیتے ہیں مرد خدائی کرتے ہیں اور عورتیں گدوں پر جو ان کے پاس ہوتے ہیں مٹی لاد کر لے جاتی ہیں اور بچے گدوں کو مٹی پھینکنے کے لیے ہانکر لے جاتے ہیں خطہ کوستان نمک میں وہ کانکنی اور پتھر نکالنے کا کام کرتے ہیں اور شمال مغربی صوبوں کے علاقوں میں انہیں خوانچہ فروش بھی بتایا گیا ہے وہ ہر کوئی شیک کھا لیتے ہیں اگرچہ بالعمول مسلمان یعنی خصوصاً مغرب میں بہر صورت اچھوت ہیں ان کی بولی اڑکی ہے جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں لیکن وہ شاید ان کے ابائی مقام کا ایک عام سا لگ جائی ہوگا وہ انہی کپڑے یا کم کم ایک انہی کپڑا پہنتے ہیں وہ بھاگیرت کی نصر کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ ایک کونے سے دو مرتبہ پانی نہیں پیے گا لہٰذا وہ ہر روز ایک نیا کونہ کھوٹا یہاں تک کہ ایک دن وہ کھوٹا رہا اور کھوٹا رہا اور کبھی واپس نہ آیا اسی کے افسوس میں وہ اون پہنتے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تاہم شادی ہندو رسومات کے مطابق ہی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھاگیرت کے ظہور نو تک وہ اچھوٹ ہی رہیں گے اور راج پود یا کشتریہ ماخز اور ماروہ سے آئے ہوئے ہونے کے دعویدار ہیں اور پشکارنا یا پشکرنا برہمنوں کے رام اور شیو کی پجا کرتے ہیں ایک سلانی قبیلہ انہیں کے باوجود وہ عدیم المصال یعنی جرائم کے تمام الزامات سے پاکھ ہیں وہ مرکزی طور پر جمنہ ازلا میں پھائے جاتے ہیں بابر شیرانیوں سے منسلک ایک چھوٹا سا قبیلہ اسے شیرانی کے پوتے ڈوم کی نسل بتایا جاتا ہے اس کے دو مرکزی شاہیں مسند اور گھورا خیل ہیں بابر ایک محذب قبیلہ ہے اور ان میں سے زیادہ تر پڑے لکھے ہو سکتے ہیں یہ صرف تجارت کرتے ہیں اور زیرین کو سلیمان میدانوں کا سب سے امیر اور اماندار قبیلہ شمار کیا جاتا ہے ایڈ ورڈز انہیں سند پار کے تمام ازلا کی سب سے اعلی نسل کرا دیتا ہے محاورہ ہے کہ بابر کا احمق گنڈا پور کا ولی ہے ان کا مزاج نہائیت جمہوری ہے اور ان کا کبھی کوئی تسلیم شودہ سردار نہیں بنا اس قبیلے کے بہت سے ارکان کندار اور خراسان کے دیگر علاقوں میں بطور تاجر آباد ہیں چند ایک اب بھی پاوند کا کام کرتے ہیں بابروں نے چودہویں صدی میں جٹوں اور بلوچوں کو میدانوں سے بے دخل کر کے اپنے موجودہ مقامات پر قبضہ کر لیا اور پھر اس طرحانے خاص نے انہیں شمال کی جانب دکیلہ وہ خود بہت کم کاشتکاری کرتے ہیں جٹ اور بلوچ ان کے مزارے ہیں بازیگر کرتب دکھانے والے بازیگر عموماً مسلمان اور نٹ ہندو ہوتے ہیں بازیگر عورتیں اور مردونوں کھیل دکھاتے ہیں لیکن نٹوں کے صرف مرد ہی ایسا کرتے ہیں کچھ آرہ کے مطابق بازیگر صرف کرتب دکھاتا ہے جبکہ نٹ رسے پر چلتا ہے مشرقی پنجاب میں بازیگر کو بادی کہتے ہیں فیروزبور کے سادے والا کی مقام پر بازیگروں کی ایک زیارتگاہ ہے یہ درگاہ ایک بڑی عورت کے احتنام میں تعمیر کی گئی اس مقبرے میں ایک کپ نمہ سراخ میں شراب ڈال کر پی جاتی ہے بازیگروں کا ایک راجہ اور اس کی بیوی بانی ہے دونوں تنازات کا فیصلہ کرتے ہیں ان کی پوجہ بھی کی جاتی ہے بازیگروں کے کیمپ نرسل سے بنی کتار وار جھومپڑیوں پر مشتمل ہوتے ہیں اس ذات کو مختلف ذاتوں حتیٰ کے برہمنوں اور جٹوں پر بھی مشتمل بتایا جاتا ہے لیکن ہر شاک صرف آپس میں ہی شادیاں کرتی ہے در حقیقت بازیگر ایک پیشہ برانا طبقہ ہے موسیقی